انتا نور اللہ فجر والذی ارسل رسولہو بالغدام دین الحق وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے کیوں؟ قِلْ يُزْحِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّ تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے اس کو غالب کرے ہر دین پر یہ دین چاہ جائے وَلَوْكَارِ حَلْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے نا پسند آئے کسی کو نہیں آتی لِيُزْحِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّهِ یہ دین غالب ہونے کے لئے آیا غالب یہ دین تو پھلے گا پھولے گا جو آگے بڑھ کے خدمت میں ہی سر ڈال لے گا نا وہ اپنا نفع کرے گا یہ قرآن پاک ہے يَا يُعَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللہ فرماتے ہیں لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدم جمع دے گا تمہیں استقامت دے جب آپ کسی دین کے طالب علم کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں بڑی بات ہے قرآن پڑھتے رہنا یہ بھی آپ خدمت ہی کرتے ہیں آپ کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے دین کے لیے کوئی بھی پیغام دیتے ہیں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ دین کی یہ ساری خدمات دینیاں ہیں حضور فرمانے لگے کوئی گھر کچا کوئی بکا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا اور فرمائے فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے نا محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا یہ چھا جائے گا دین جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا اور پھر دین چھا گیا جگہ جگہ چھا گیا